نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقودتا من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا توعصر و تمم بالخیر سورہ الانقبوت آیت نمبر 23 سے 30 تک بل لذین قفرو اور جن لوگوں نے کفر کیا بی آیات اللہ کی آیات کا و لقائی ہی اور اس کی ملاقات کا اس کی ملاقات سے کیا مراد ہے قیامت کے دن کا یعنی جو لوگ اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں اولائکہ یہ وہ لوگ ہیں یعیسو جو نا امید ہو چکے ہیں مر رحمتی میری رحمت سے و اولائکہ اور یہی لوگ ہیں لہم کہ ان کے لیے عذابن علیم دردناک عذاب ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ دنیا میں ہر شخص کے لیے عام ہے چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے ہر ایک اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اللہ سب کو دنیا کی نعمتیں بھی دے رہا ہے دنیا کی عمال و دولت بھی دے رہا ہے سارے وسائل اللہ کے جو ہیں پانی ہوا روشنی سورج ہر چیز سے ہر شخص استفادہ کر رہا ہے جیسا کہ سورہ اعراف میں بھی آتا ہے و رحمتی وسیعت کل شیئن میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے لیکن آخرت چونکہ بدلے کی جگہ ہے جو انسان دنیا میں بوتا ہے وہی اس کی فصل اسے وہاں کاٹنی ہوگی الدنیا مذرعات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے حدیث میں بھی آتا ہے جیسے عمل دنیا میں کیے ہوں گے اسی کی جزا اسے وہاں ملے گی دنیا کی طرح اگر آخرت میں بھی نیک و بد کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک ہو اور مومن اور کافر دونوں رحمتِ الٰہی کے مستحق قرار پائیں تو پھر تو اللہ کی عدل کی صفت کی درگے اور پھر قیامت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے قیامت کا دن تو اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہاں نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا ملے گی اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس دن کا کیا فائدہ اس لیے قیامت والے دن اللہ کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے خاص ہوگی وہی بات یہاں بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہوں گے وہ رحمت سے میری رحمت سے اس دن ناؤمید ہوں گے یعنی ان کے حصے میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی سورہ عراف میں ان الفاظ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے فَسَأَكْتُبُحَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُتُونَ الزَّقَاتَ وَاللَّذِينَهُمْ بِيَآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ میں یہ رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو متقی زقاة ادا کرنے والے اور ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہوں گے لیکن یہاں جن کا ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا جنہوں نے انکار کیا وہ قیامت کے دن میری رحمت سے ناؤمید ہو جائیں گے اور ان کے لیے ترتناک عذاب ہیں فَمَا قَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اب یہاں سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ سے وہیں سے شروع ہو رہا ہے جہاں کہ اس کا سلسلہ ٹوٹا تھا درمیان میں عزت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے کرتے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے کچھ توحید کے اثبات میں کچھ دلائل دیئے ہیں تو وہ اہل مکہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب تھا اب جب ان کی قوم سے ان کی ان کا جواب نہیں بن پڑا کوئی جواب وہ اس کا نہیں دے سکے تو پھر انہوں نے اس کا جواب تشدد کی کاروائی سے دیا یعنی انہوں نے کیا کہا قَالُقْتُلُوْهُ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو اَوْحَرِّقُوْهُ یا اسے جلا دو کیونکہ فَمَا کَانَا جَوَابَ قَوْمِهِ پھر نہ تھا جواب اس کی قوم کا یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا اللہ مگر ان یہ کہ قَالُقْتُلُوْهُ انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو اَوْحَرِّقُوْهُ یا اسے جلا دو فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ پھر نجات دی اس کو اللہ نے آگ سے اِنَّ فِي ذَلِكَ فِشَقِ اس میں لَآیَاتٍ يَقِينًا نِشَانِيًا ہیں لِقَوْمِ يُقِنُون اس قوم کے لیے لِقَوْمِ يُؤْمِنُون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے یعنی انہوں نے پھر کیا کیا انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا اللہ تیار کیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے اس میں پھینک دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اس آگ کو بلزار بنا دیا کیسا کہ سورہ انبیاء میں بھی اس کا ذکر گزرا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو تھنڈا کر دیا اے آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی عبراہیم علیہ السلام پر یعنی ارکونی بردم وسلاماً علیہ عبراہیم تو اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے وَقَالَ اور عبراہیم علیہ السلام نے کہا اِنَّمَ اَتْتَخَسْتُمْ بے شک اِتْتَخَسْتُمْ تم نے تو بنایا ہے مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 سِوَا اَوْثَانًا بُتُوں کو یعنی تم نے بُتوں کو معبود بنایا ہے اللہ کو چھوڑ کر تم نے جن بُتوں کی پوجا اللہ کے سوا تم کرتے ہو انہیں تم نے کیا بنایا ہے مَوَدَّتَ دوستی کا ذریعہ بَيْنِكُمْ اپنے درمیان پھر حیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ثُمَّا پھر يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن يَكْفُرُ انکار کرے گا بَعْضُكُمْ تمہارا بَعْضِ بِبَعْضٍ بَعْضِكَا وَيَّلْ آنُ اور لانت کرے گا بَعْضُكُمْ بَعْضَ تمہارا بَعْضِ بَعْضِكُمْ وَمَا وَاكُمْ النَّار اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِين اور نہیں ہوں گے تمہارے لئے کوئی مدد کرنے والا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ تمہارے جو بُتھ ہیں یہ تمہاری اجتماعیت اور آپس کی دوستی کی بنیاد ہیں اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو تمہاری دوستی کا شیرازہ بھی بکھر جائے گا یعنی تمہاری آپس کی دوستیاں جو ہیں وہ اس بنیاد پر ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے تھے انہیں کہ تم لوگ جن بُتوں کو پوچھتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے یہ تو حقیقت ہے کہ ان کے پاس ان بُتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے میرے سمجھانے پر تم لوگ یہ بات سمجھ بھی چکے ہو حق تم پہ واضح بھی ہو چکا ہے تمہارے دل اس پارے میں حق کی گواہی بھی دیتے ہیں لیکن ان سب کچھ کے باوجود تم لوگ اگر بُتوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور گمراہی کا رستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کی اصل وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ تم لوگ آپس کے تعلقات اور آپس کی دوستیاں اور رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں دراصل یہ اہم فیکٹر ہے جو ہر سطح پر لوگوں کے لیے حق کو قبول کرنے میں رکاوت بنتا ہے یعنی انسان کے اگر بات دل کو لگتی بھی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ کیا کریں تھی مجبوری ہے دوستیاں ہیں رشتہ داریاں ہیں کاروبار کی شراکت داریاں ہیں یہ سب کچھ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں کیسے سب سے ناتا توپ سکتے ہیں ہم نے زندہ رہنا ہے زندہ رہنے کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے بالکل اسی طرح سے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک تم نے تو بنایا ہے اللہ کو چھوڑ کر جن بطوں کو معبود موددہ تبعی نکم فیل حیات دنیا یہ دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی کی وجہ سے ہے قیامت کے دن تم میں سے بعض لوگ بعض کا انکار کرنے گے یعنی تم آپس میں ہی اور لانت کریں گے کہ اسے پر اور پھر تمہارا چکانہ آگ ہوگا اور کوئی تمہارا مددکار نہیں ہوگا یہ وہی بات ہے جو کہ ہم نے پہلے اس میں بھی پڑھی ہے سورہ بقرہ میں بھی جس دن بیزار ہوں گے وہ لوگ جو پیشوہ تھے یعنی پیشوہ لوگ اپنے تابداروں سے بیزار ہو جائیں گے جب پیشوہ لوگ اپنے تابداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے اور کہیں گے وہ لوگ جو تابدار تھے تابدار جو پہلوی کرنے والے تھے یعنی دنیا کی طرف فَنَتَبَرَّعَ مِنْهُمْ تو بیزار ہوں ہم ان سے کما تبرعو مننا جیسا کہ یہ بیزار ہوں ہیں ہم سے قَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ وَعَمَالَهُمْ حَسَرَاتِ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے عمال دکھائے گا حسرت دلانے کو وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ یہ ہرکس جہنم سے نکلنے والے نہیں نکلنے والے نہیں تو یہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم سب ایک دوسرے پر قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لانت کرنے لگو گے اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا یعنی قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور دوستی کی بجائے ایک دوسرے پر لانت کرو گے وَمَا لَكُم مِّن نَّاسِرِ اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا فَآمَنَ لَهُ لُوتٌ تو ایمان لائی اس پر یعنی عبراہیم علیہ السلام پر لوتن لوت علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام پر حضرت لوت علیہ السلام ایمان لائے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوت علیہ السلام پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنا کر صدوم کے علاقے میں بھیجا وَقَالَ اور عبراہیم علیہ السلام نے کہا اِنی مُحَاجِرُن بے شک میں حجرت کرنے والا ہوں الہ ربی اپنے رب کی طرف انہو ہوالعزیز الحکیم بے شک وہ وہی ہے زبردست اور حکمت والا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام نے کہا اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں نے کہا کیونکہ حجرت تو دونوں نے کی یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوت علیہ السلام دونوں نے ہی ہجرت کی تھی اور ان کا جو علاقہ تھا وہ ایک بستی تھی جو حران کی طرف جاتے ہوئے کوفے کی ایک بستی تھی اب وہاں پہ جب اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو گئی تو وہاں سے ہجرت کر کے شام کے علاقے میں چلے گئے یہ دونوں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے ساتھ تیسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا بھی تھی وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ اور ہم نے عطا کیے وَحَبْ وَحبیت کس کو کہتے ہیں اللہ عطا کو عطا کیے ہم نے بخشے دیئے لہو اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کیا عصحاق علیہ السلام بیٹے وَيَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام جو ان کے پوتے تھے ہم نے انہیں عصحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النَّبُوَّتَ اور ہم نے رکھ دی یا کر دی فِي ذُرِّيَتِهِ اس کی اولاد میں النَّبُوَّتَ نبُوَّتَ وَالْكِتَابَ اور کتاب وَآتَيْنَاهُ عَجْرَهُ اور ہم نے دیا اسے اس کا عجر فِي الدُّنِيَا دُّنِيَا مِن وَإِنَّهُ اور بے شک فِي الْآخِرَتِ آخرت میں لَا مِنَ السَّالِحِينَ یقیناً نیکوں میں سے ہوگا نیک و کار لوگوں میں سے ہوگا ہم نے دنیا میں بھی نبوت اور کتاب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نسل میں رکھ دی یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور جتنی بھی پیغمبر آئے ہیں دراصل وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی آئے ہیں نبوت اور کتاب کی یہ وراست بڑے عرصے تک حضرت اصحاب کی نسل میں رہے اور پھر آخری نبوت اور آخری کتاب کی سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی علاہ کے حصے میں آئی اس حوالے سے ایک اہم نقطہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی یا رسول آپ کی نسل سے باہر نہیں آیا لیکن آپ کی نسل دنیا میں کہاں کہاں پھیلی اس بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہیں تورات نے تو حضرت صاحب کے صرف ایک بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کے بارے میں معلومات کو محفوظ کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک جڑما بھائی عیسو کا ذکر بھی تاریخ میں ملتا ہے لیکن ان کی نسل کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی ہیں کہ وہ کہاں کہاں آباد ہوئے ہیں اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی قطورہ بھی تھی ان سے آپ کے بہت سے بیٹے تھے ان میں سے آپ کے صرف ایک بیٹے کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ وہ مدین میں آ کے آباد ہوئے تھے اور حضرت شوائب علیہ السلام کا تعلق ان کی نسل سے تھا لیکن بنی قطورہ میں سے باقی لوگ کدھر گئے اس کے بعد میں کچھ پتہ نہیں حضرت عصاق کے بیٹے عیسو کی اولاد میں سے کچھ لوگ ہندوستان میں بھی آ کے آباد ہوئے تھے اور براہمن کہلوائے یہ لوگ حضرت عبراہیم کے ساتھ اپنے نسلی تعلق کی وجہ سے اپنے آپ کو براہم کہا کرتے تھے یا براہما کہا کرتے تھے بعد میں اسی براہما کا لفظ براہمن بن گیا واللہ عالم بہرحال حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نسل دنیا میں کہاں کہاں پھیلی اور کس کس علاقے میں عباد ہوئی یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت اہم پہلو ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہمیں نہیں ملتی اچھا عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے نبوت بھی رکھ دی کتاب بھی رکھ دی ہم نے دنیا میں بھی اس کا سواب دیا عجر دیا اب دیکھیں عبراہیم علیہ السلام کا دنیا میں کیا ہے عجر و سواب کہ ان کا نام ہر جو مذہب والے لوگ ہیں وہ عزت سے لیتے ہیں یہودی بھی عیسائی بھی ایون کے مشرقین بھی مسلمان تو لیتے ہیں ہاتھ نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکرام پڑے احترام سے کرتے ہیں تو یہ دنیا کا ان کا عجر ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّوَالِحِينَ اور بے شک آخرت میں وہ سالحین کے ساتھ ہوگا آخرت میں تو وہ بلند درجات کے حامل ہوں گے ہی سالحین کے ساتھ شامل ہوں گے سورہ نحل میں بھی آتا ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الْدُنِيَا حَسَنًا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّوَالِحِينَ وَلُوتًا اِذْقَالَ اور ہم نے بھیجا لوت علیہ السلام کو اِذْقَالَ جب اس نے کہا بِقَوْمِ ہی اپنی قوم سے اِنَّكُم بِشَكْتُم لَتَعْتُونَ الفَاهِ شَتَ الْبَتَّى تم آتے ہو بے حیائی کو یعنی تم ارتقاب کرتے ہو بے حیائی کا حضرت لوت علیہ السلام کو آمورہ اور صدوم کے شہروں کی طرف پہنچا گیا تھا ان شہروں کے لوگ ظاہر ہے آپ کی آپ اس قوم میں سے تو نہیں تھے آپ تو باہر سے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کا یہی رسول رہا ہے کہ کسی بھی قوم کی طرف رسول ہمیشہ اس قوم کے اندر سے ہی بھیجا جاتا ہے اس قائد قانون میں حضرت لوت علیہ السلام کے حوالے سے اس بات پہ وہ پورے نہیں اترتے مطلب وہ مستثنہ ہیں اس بات سے یہ اللہ تعالیٰ کے کہ ہی ایک فیصلہ تھا کہ حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں سے مفروس نہیں کیا یہاں پہ بے شک یہ کہا گیا ہے لی قومی ہی اپنی قوم سے انہوں نے کہا انکم بے شک تم لا تعتون الفاہشتا بے شک تم ارتکاب کرتے ہو فاہشہ کا بے حیائی کا برائی کا ما سبقا کم بیہا جو نہیں تم سے پہلے کیا اس کو کسی نے من احادن کسی ایک نے من العالمین جہان والوں میں سے یعنی تم ایسا ایک برا کام کرتے ہو تم ایسا فیل تم کرتے ہو تم ایسی بدکاری پر اتر آئے ہو کسی تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے بھی نہیں کیا اس بدکاری سے مراد ساہر ان کا لواتت ہے اور اس سے پہلے اس برائی کا ارتکاب کسی نے نہیں کیا مَا سَبَقَكُمْ بِحَا مِنْ اَحَدٍ نہیں کیا تم سے پہلے کسی ایک نے بھی یہ کام من العالمین جہان والوں میں سے اَئِنَّكُمْ کیا بے شک تم لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ تم آتے ہو مردوں کے پاس وَتَّقْتَعُونَ السَّبِيلَ اور تم راستہ کاٹتے ہو یعنی تم راستے بند کرتے ہو یعنی تمہاری شہفت پرستی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ تم غیر فطری طریقے استعمال کرتے ہو مردوں کے پاس آتے ہو بجائے عورتوں کے اور تم راستے روکتے ہو کہ ایک معنی تو یہ کیے گیا ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں اور گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ کر تم ان سے بے حیائی کا کام کرتے ہو جس سے لوگوں کے لئے راستوں سے گزرنا مشکل ہو کیا ہے اور لوگ گھروں میں بیٹھنے میں آفیت سمجھتے ہیں اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی کیے گئے ہیں کہ تم آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے ہو قتل کر دیتے ہو مردنگ کرتے ہو یا پھر یہ کہ سر راہ ان سے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو اور ان تمام صورتوں سے راستے بند ہو جاتے ہیں اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس فیل سے اس کے ایک معنی قطع نسل کے بھی کیے گئے ہیں یعنی تمہارے اس فیل سے نسل کشی بھی ہوتی ہے ظاہر ہے اس طرح نسل بڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے تم راستے بند کرتے ہو تم راستہ کارتے ہو وَتَا تُو نَا اور تم ارتکاب کرتے ہو فی نَا دی کُمُل مُنْ کر نَا دی کا مطلب ہے مجلسوں میں نَا دی کُمُل مُنْ کر بُرَائِقَا اور ارتکاب کرتے ہو اپنی مجلس میں بُرَائِقَا تو نَا تھا جواب اس کی قوم کا اِلَّا مَگر اَنْ يَكِ قَالُو تِنَا انہوں نے کہا لیا ہمارے پاس لِعَذَابِ اللَّهِ اللَّهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّوَادِقِينَ اگر حیدو سچوں میں سے وہی بات دیکھیں جو مکہ کے کافر کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعات ان حالات میں سنائے جا رہے ہیں جب آپ کے یہ بھی اہل مکہ نے جینا مشکل کیا ہوا ہے اور وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو وہ پچھلے واقعات سنا کے تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی قوم نے بھی اس کے سوا کوئی جواب نہیں دیا بس جا اگر تُو سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ خالا موت علیہ السلام نے کہا رب بن سرنی اے میرے رب میری مدد فرماؤ علی القوم المفسدین ان فساد کرنے والے لوگوں کے خلال ہر رسول نے بلاخر اللہ سے التجا کی اللہ ہی سے مدد طلب کی حضرت نو علیہ السلام نے بھی جب ساڑھے نو سو سال تبلیغ کے نتیجے میں ان کی قوم نے ان کو بے انتہا ستانے کے علاوہ کوئی مصبت جواب نہ دیا تو انہوں نے بھی پھر بلاخر اللہ کو ہی پکارا اللہ کو پکار کے انہوں نے تو بد دعا بھی دی انہوں نے کہا رب لا تذرنی فردن رب لا تذرنی یہ دعا نہیں تھی وہ یہ دعا تھی رب لا تذر فی الارضی من الکافرین دیارہ اے میرے رب اس زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں اے اللہ میری مدد فرما ان مفسد قوم کے مقابلے میں ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں یہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں ان کی کے مقابلے میں میری مدد فرما حضرت ابراہیم نے حضرت لوت علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام جب نا امید ہو گئے اپنی قوم کی صلاح سے تو پھر اللہ سے مدد کی دعا دی تو اللہ نے ان کی دعا قبول بھی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے فرشتوں کو پھیجا وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس کہے انہیں صحاب علیہ السلام اور یقوب علیہ السلام کے خوش خبری دی اور ساتھ ہی بتایا کہ ہم لوت علیہ السلام کی بستی حالات کرنے کے لئے آئے ہیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم کو تباہ و برباد کیا یہ ہم سب بہت دفعہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں یا ربی لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك اللہم سلی وسلم على نبینا محمد ربنا آتینا فی الدنيا حسن وفی الاخیرہ حسن وقینا عذاب النار ربنا حبلنا من نسواجنا وزرعیاتنا قرد آئین وجعلنا للمتقین اماما یا حیو یا قیم برحمتک نستغییس اللہم اننا نسأل كالصحة والقفة والأمانة وحسن القلوط والرزعب القدر اللہم شفی مرضانا ومرز المسلمین اذہم البعث رب الناس وشفی متشافی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختعنا ربنا ولا تحمل علينا اسرن کما حملته الالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به واحفونا واقفر لنا واحفونا انت مولانا فانفرنا على القوم الكافرین یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دینك یا مسرف القلوب سرف قلوبنا على تعاعتك ربنا لا تزد قلوبنا بعد از حديتنا وحبلنا ملت رحمة انکا انت الوحاب ربنا انکا جامل ناس ليوم لا ریب سبحانا رب رب العزت يمّا يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانا لهم وبحمد نشب لا اله الا انت نستفر نستفر وانت نستفر لك موسیقی